اسلام علیکم جی میں ہوں حدیجہ ولائت ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا جیوٹیوب چینل دا لیگل ایک سینس آج کے اس لیکچر میں ہم لوگ موڈز آف سرویس کو ڈسکس کریں گے کہ کن کن طریقوں سے کون کون سے موڈز اڈاپٹ کرتے ہوئے ایک ڈیفینڈنٹ کو سمجھ جو ہیں وہ سرو کیے جا سکتے ہیں سب سے پہلے اس کی ریلونٹ پرویشنز کی بات کی جائے تو آرڈر فائب رول ٹین اس کے بعد رول ٹین اے اور رول ٹونٹی سے ڈیل کرتا ہے یہ جو رولز ہیں ان میں تین موڈز بتائی گئی ہیں سب سے جو فرسٹ موڈ ہے وہ پرسنل سرویس کے اس کے بعد تھرہو ریجسٹر پوسٹ یا پھر کوریئر بغیرہ کے تھرہو اس کے بعد جو لاسٹ پہ جو تھرڈ نمبر پہ موڈز آف سرویس میں آتا ہے وہ سبسٹیٹیوٹیڈ سرویس آتی ہے اب ان موڈز کو ون بائی ون ڈسکس کرنے سے پہلے سمنز کا میننگ دیکھ لیتی ہیں کہ سمنز کا میننگ کیا ہے سمنز کا اگر میننگ دیکھا جائے تو جب کسی پرسن کو کوٹ میں بلایا جاتا ہے کہ تمہارے اگینسٹ یہ سوٹ فائل ہوئے آ کے اس سوٹ کو ڈیفینڈ کرو آ کے اپنی ریٹن سٹیٹمنٹ پیش کرو یا پھر اگر کسی وٹنس کو کوٹ میں بلایا جاتا ہے کہ آ کے ایویڈنس دو یا پھر کسی قسم کا کوئی ڈاکیومنٹ جو تمہاری پوزیشن میں وہ آ کے کوٹ میں پیش کرو تو کوٹ ان پرسنس کو بلانے کے لیے اس ڈیفینڈنٹ کو یا پھر اس وٹنس کو بلانے کے لیے کوٹ ایک ریٹن نوٹیفیکیشن ایشیو کرتی ہے اس ریٹن نوٹیفیکیشن کو سمنز کہتی ہیں اب اس سمنز کا جو ڈرافٹ ہوتا ہے یا پھر سپیسیمن ہے وہ سی پی سی کے لاسٹ پہ جو اپینڈکس دیئے ہیں ان میں بتایا گیا ہے یہ جو سمنز ہوتے ہیں اس میں پورا منشن کیا جاتا ہے کوٹ کا نام آتا ہے اس کے بعد کیس کا ٹائٹل آتا ہے اور پارٹیز کا نام ہوتا ہے اس کے بعد جس ڈیٹ کو ڈیفینڈر نے یا وٹنس نے اپیر ہونے وہ ڈیٹ اور ٹائم وغیرہ کوٹ نے منشن کیا ہوتا ہے تو اس ریٹن نوٹیفیکیشن کو سمنز کہتی ہیں جو کہ بقاعدہ پریسکرائبڈ مینر جو بتایا گیا سی پی سی میں اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ ایشو کیا جاتا ہے تاکہ اس کا پرپس ہوتا ہے ڈیفینڈر کو پتا چال سکے کہ اس کے اگینسٹ کوئی سوٹ فائل ہوئے تاکہ وہ کوٹ میں آئے اور آ کے اس سوٹ کو ڈیفینڈ کرے اب سب سے جو فرسٹ موڈ ہے وہ پرسنل سرویس کے جس کو ڈیفائن کیا گیا ہے آرڈر فائیو رول ٹین میں یہ جو پرسنل سرویس ہے اس میں جو کوٹ کا ورکر ہے وہ خود سمنز لے کے جاتا ہے اور جا کے ڈیفینڈنٹ کو ڈیلیور کرتا ہے اور اگر ڈیفینڈنٹ جو ہے وہ نہیں ملتا تو اس کی فیملی کو ڈیلیور کرتا ہے تو اس کو پرسنل سرویس کہتے ہیں اب یہ جو رول ٹین نے اس میں کہہ رہے ہیں سرویس آف سمنز شیل بھی میڈ بائی ڈیلیورنگ اور ٹینڈرنگ کا کاپی دیئر آف سائنڈ بائی دا جج تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ جب کوٹ جو ہے وہ سمنز ایشو کرے گی تو جج اس پہ سگنیچر کرے گا اپنی سٹیمپ لگائے گا اور جج اگر نہیں ہے تو پھر جو آفیسر آتھورائز آفیسر ہوگا وہ اس پہ اپنی سگنیچر کرے گا اور سٹیمپ لگائے گا اور یہ جو کوٹ کا ورکر ہوگا یہ جا کے سمنز ڈیلیور کرے گا اور ایک کاپی جو ہے وہ ڈیفینڈنٹ کو دے گا اور ایک کاپی اس کے پاس ہوگی اس برکر کے پاس اور اس کاپی پہ وہ دیفینڈنٹ کے سگنیچر لے لے گا تاکہ وہ کاپی جو ہے وہ بعد میں کوٹ میں جا کے وہ سمیٹ کرواتا ہے جو کہ اس چیز کا پروف ہوتا ہے کہ جو دیفینڈنٹ ہے اس کو سمن نوٹس جو ہے وہ سر ہو چکی ہے اب اس کے پروائزوں میں کہہ رہے ہیں Provided that in any case if the plaintiff so wishes the court may serve the summons on the first instance by registered post acknowledgement due instead of in the mode of service lay down in this rule اب یہ جو پروائزوں ایڈ کی گئی ہے بعد میں اس میں کہہ رہے ہیں کہ اگر جو plaintiff ہے یہ کوٹ میں ڈیزائر کرتا ہے کوٹ کو یہ کہتا ہے کہ پرسنل سرویس کی بجائے فرسٹ انسٹانس میں ہی جو دیفینڈنٹ ہے اس کو ریجسٹر پوسٹ کے تھروں سمنز بیجے جائیں تو پھر کوٹ کیا کرے گی کوٹ پرسنل سرویس کی بجائے آرڈر پاس کرے گی کہ اس کو دیفینڈنٹ کو تھروں ریجسٹر پوسٹ جو ہے وہ سمنز جو ہے وہ سرب کیے جائیں جو اگلا موڈ ہے وہ رول ٹین اے میں بتایا گیا ہے جو کہ سرویس بائی پوسٹ کی بات کرتا ہے کہ جب تھروں ریجسٹر پوسٹ جو ہے وہ سمنز سرب کیے جاتے ہیں اس میں کہہ رہے ہیں simultaneously with the issue of the summons under rule 9 there shall be sent unless otherwise unless otherwise ordered by the court to the defendant by registered post acknowledgement due and another copy of the summons signed and sealed in the manner provided in rule 10 by courier service اب اس میں کہہ رہے ہیں پیچھے ہم لوگوں نے rule 10 میں پڑھے ہیں کہ جو کوٹ کا ورکر ہوگا وہ پرسنل جا کے دیفینڈنٹ کو سمنز جو ہے وہ سرب کرے گا اس میں rule 10A کو amendment کے تھروں ایڈ کیا گیا ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ جب پرسنلی سرب کیے جائیں گے دیفینڈنٹ کو سمنز تو ساتھ ہی سمنز جو ہے وہ registered post acknowledgement due اور تھروں یا پھر جو courier ہے اس کے تھروں بھی دیفینڈنٹ کو سمنز جو ہے وہ سرب کیے جائیں گے unless or otherwise اگر court order کرتی ہے تو پھر اس طریقے سے سمنز سرب کیے جائیں گے otherwise جب پرسنلی سرب کیے جائیں گے court سمنز ایشو کرے گی تو ساتھ ہی ساتھ جب court کا worker سمنز لے کے جائے گا تو ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ registered post کے تھروں بھی اس کو سرب کیے جائیں گے سمنز اب اسی rule میں آگے کہہ رہے ہیں are as the court determined by urgent mail service of Pakistan post at the cost of the plaintiff اب کہہ رہے ہیں کہ اگر courts یہ ضروری سمجھتی ہے کہ urgent mail کے تھروں defendant کو summons سرب کیے جانے چاہیے تو پھر court order pass کر سکتی ہے urgent mail کا بھی اور یہ جو summons وغیرہ کی cost وغیرہ ہوگی یہ planting پے کرے گا اب جو اگلا mode ہے وہ substituted service جس کو rule 20 میں define کیا گیا ہے اب یہ جو substituted service ہے اس میں باقی سارے modes آجاتے ہیں جیسے نیوز پیپر میں جب ایڈ دیا جاتا ہے سمنز کا یا پھر جو تھرہو فیکس کے یا پھر ٹیلی فون کے یا ٹیلی گرام کے تھرہو جب سمنز جو ہے وہ سرب کیے جاتے ہیں تو یہ سارے modes اس کے اندر substituted service کے اندر آجاتے ہیں تو rule 20 میں کہہ رہے ہیں where the court is satisfied that there is reason to believe that the defendant is keeping out of the way for the purpose of avoiding service جب court اس بات پہ satisfy ہو جائے کہ جو defendant جان بوج کے سمنز جو ہے وہ نئی ریسیب کر رہا وہ avoid کر رہا summons کو تو پھر court کیا کرے گی or that for any other reason the summon cannot be served in the ordinary way اور یا پھر اگر یہ reason ہے کہ defendant جان بوج کے summons بغیرہ receive کرنے سے refuse کر رہے یا پھر کوئی اور reason ہے جس کی وجہ سے فار اگر defendant out of country چلا گیا ہے out of city چلا گیا ہو ہے تو پھر court کیا کرے گی جس کی وجہ سے اگر summons اس پہ serve نہیں کیے جا سکتے تو court آگے جو مورز بتائے گی ہیں ان مورز میں سے کسی مورز کو adopt کرتے وے summons serve کرنے کا order pass کرے گی clause A میں کہہ رہے ہے جب defendant summons لینے سے refuse کر دیتا یا پھر کسی reason کی وجہ سے summons سب نہیں کیے جا سکتے تو court order پاس کر سکتی ہے کہ جہاں پہ ریزائیڈ کرتا تھا last time وہاں پہ اس کے گھر کے باہر یہ summons جو ہے وہ fix کیے جائیں یا پھر جہاں پہ بزنس بغیرہ چلا رہے یا پھر personally work کر رہے وہاں پہ اس place پہ یہ summons fix کیے جائیں اس کے بعد دوسرے نمبر پہ any electronic device of communication which may include telegram اب اگلا mode یہ substituted service میں court order پاس کر سکتی ہے کہ electronic device کے through اس کو summons کیے جائیں جیسے fax وغیرہ کے through radio کے through یا پھر ٹیلی ویژن یا ٹیلی فون وغیرہ کے through اس کو سرب کیے جائیں اس کے بعد c میں urgent mail services اور public courier services اب court جو ہے وہ order پاس کر سکتی ہے اس کو mail وغیرہ کے through کیے جائیں سرب کیے جائیں اس سرب کیے جائیں اس کے بعد اگلا publication in press newspaper میں ایڈ وغیرہ دیا جائیں یا پھر last پہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے علاوہ اگر court کو کوئی اور مینر لگتا ہے تو وہ mode ڈاپٹ کرتے وے سرب کرنے کا order پاس کر سکتی ہے اس کے class 2 میں کہہ رہے ہیں effects of service substituted by order of the court shall be as effectual as if it had been made on the defendant personally اس کا ایسے effect ہوگا جیسے کہ defendant کو court کے ورگر نے جا کے یا پیر through courrier یا پوسٹ اس کو پرسنلی جا کے سرب کیے گئے تو اس کا ایسے effect سمجھا جائے گا class 3 میں کہہ رہے ہیں where service substituted time for the appearance to be fixed تو جب court time fix substituted service میں کہ اتنے time کے اندر defendant نے کوٹ میں appear ہونا ہے تو پھر وہ کتنا time ہوگا اس میں بتایا گیا ہے the court shall fix such time for the appearance of the defendant as the case may require تو جتنا court ضروری سمجھ تھی ہے وہ time mention کر دے گی لیکن we shall not ordinary exceed 15 days لیکن یہ 15 دن سے زیادہ کا ٹائم نہیں ہوگا تو یہ modes of service کا topic تھا I hope آپ لوگ کو لیکچر پسند آئے Thank